السلام علیکم دوستو کوکوید اشی کے چینل پر حوش آمدید تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے سردیوں کی سوغات اور ڈرائی فروٹس میں سب کے پسندیدہ مونگ پلی کو بھوننے کی ریسپی تو یہ ایک سمپل اور سادہ سی ریسپی ہے تو چلیے سٹار کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مونگ پلییں لئے ہیں اور ساتھ ملیا ہے تقریبا دو کلوں کے قریب کھلا نمک کیونکہ ہم نے صرف اس کو نمک میں بھوننا ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے کڑائی میں سب سے پہلے نمک ڈال کر اس کو اچھے سے گرم کرنا ہے ہائی فلم پہ تو یہاں پہ میں نے کڑائی میں سارا نمک ڈال دیا ہے تو اس کو میں اچھے سے گرم کروں گی تو مونگ پلی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے آپ نے کچھی مونگ پلی لے رہی نہیں ہے تو وہ تھوڑی سے نرم ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ دو سے تین دنوں تک آپ نے اس کو دوپ میں جیسے سکھا لینا ہے اور جب آپ کو فیل ہو کہ اس میں سے کھنکھناتی ہوئی آواز آنے لگی ہے تو سمجھ جائے کہ یہ بھوننے کے لیے بلکل رڈی ہو چکے ہیں تب آپ نے اس کو بھون لینا ہے بھونی ہوئی مونگ پلی پاکستان کے ہر علاقے سے باسانی مل جاتی ہے لیکن جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے موشور میں زیادہ ترتب کا میڈل کلاس ہے اور زیادہ آمدن والا نہیں ہے تو ان کو ہر چیز لینا مشکل ہو جاتا ہے اور آج کل ہر چیز کی قیمتیں اسمانہ تک پہنچ گئی ہیں تو تھوڑی سے محنت کر کے آپ ایزی لی اپنے پیسے کو بھی بچا سکتے ہیں اور بزار سے کئی گناہ بہتر مونگ پلی لے کر اپنے بچوں کو اپنے پیاروں کو گھر پر ہی کلا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے نمک کو چیک کیا ہے ہاتھ کی مرس ہے فلیم کو تھوڑا سا کم کر کے یعنی میڈیم فلیم رکھ کے اس کو اس میں مونگ پلی ایک بیج ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں نمک میں اور چمچ چلاتے ہوئے ہم نے اس کو بون لینا ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا زیادہ سے زیادہ دس منٹ ہی لگیں گے مونگ پلی بونتے وقت آپ کو اس میں پیاری سی بینی سی خوشبہ بھی آنے لگی اور اس کے چٹکنے کی آوازیں بھی ساتھ میں سنائی جاتی ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا یہ اچھے سے بون گئی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے چھل کے وقت جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً ساری مونگ پلی نمک کے نیچے اس کو بوننے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اب یہ بالکل تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو چھلنے کے مدد سے نمک سے چان کے نکال لیں گے اور ساتھ ہی دوسرا بیج ڈالنے کے لیے ریڈی کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بالکل تیار ہو گئی ہے کلر اچھا خاصا چینج ہو گیا ہے اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں لگتی اور نہ ہی کوئی زیادہ خرچہ آتا ہے اس کے اوپر تو آپ ایزی لی اپنے گھر میں اس کو تیار کر سکتی ہیں مونگ پلیوں کے بڑھے صدیوں کا مزہ نہیں ہوتا اور بچے بڑے اور تقریباً سبھی اس کو بہت ہی شوق سکھاتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے جب آپ اس کو اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے اچھی تھا رہا اس کو تیار کر کے اپنے پیاروں کو کلاتے ہیں مونگ پلی کے فوائد بے شمار ہیں اس میں بہت سارے قدرتی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو آپ کو ہماری بینائی کے لیے ہمارے بالوں کے لیے اور سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی سانس کی بیماریاں ہیں اور نزلہ زکام الرجی کے مسائل ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ سب کو سب کو تقریباً جن کو اس فرور سے الرجی نہ ہو ان سب کو یہ ضرور سردیوں میں ٹرائے کرنے چاہیے استعمال کرنے چاہیے اپنے بچوں کو خاص طور پر اس کو کھلائیں اور آئیے ہاں پر میں نے ایک بیچ نکال دیا ہے ابھی اس میں تھوڑا سا نمک کی موٹی موٹی گھٹ لیا ہے لیکن پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں اس کو ہم آرام سے الگ کر سکتے ہیں اور بھوننے کے بعد آپ جب یہ چیک کریں گے جب یہ گرم ہوتی ہے تو اس ٹائم آپ جب اس کو چیک کریں گے تو آپ کو یہ نرم فیل ہوں گے لیکن آپ جب تھنڈا ہونے کے بعد اس کو چیک کرتی ہیں تو یہ بلکل ہی تیار ہوتے ہیں اس کا چلکہ جو نرم باریک والا چلکہ ہوتے وہ آسانی سے اترنے لگتا ہے تو ابھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلکل ہی تیار ہے اب یہاں پر میں نے دوسرا بیچ ڈال دیا ہے اور اس کو بھی اسی طرح سے ریڈی کرتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ڈرائی فروٹس میں چکنائی ہوتی ہے تو ان کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کم مقدار میں لینا چاہیے ان سب کو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گی اور یہ بتاتی چلوں ساتھ ساتھ کہ ان میں جو چکنائی ہوتی ہے وہ سیچریٹڈ ہوتی ہے سیچریٹڈ فروٹس میں موجود ہوتے ہیں تو یہ سیچریٹڈ فروٹس ہمارے جسم کے لیے بلکل بھی نقصاندے نہیں ہوتے اور نہ ہی ہمارا کولیسٹرول لیول اس سے بڑھتا ہے تو ہم سب کو اس کو ڈیلی بیسس پہ ضرور لینا چاہیے اور اگر ڈیلی بیسس پہ نہ ہو تو ہفتے میں دو سے تین بار ضرور لینا چاہیے اس سے ہمارے جسم کے مدافعیتی نظام پر بہت ہی مصبت اثر پڑتا ہے اور یہ ہمارے جسم کو بہت ہی طاقت دیتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو چیک کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا چلکہ آسانی سے اتر آئے حالانکہ ابھی یہ گرم ہے اور ٹھنڈے ہونے پر اس کا چلکہ اور بھی آسانی سے نکلے گا تو یہاں پر میں نے دوسرا بیچ بھی ریڈی کر لیا ہے اور اس کو بھی میں ہمیں نکال رہی ہوں چلنے کی مدد سے تو آپ سب دیکھنے والی ہیں پیارے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی میری طرح اس ریسیپے کو ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور اس میں آپ کو کوئی زیادہ مشکت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی زیادہ خرچ اس کے اوپر آتا ہے لیکن بہت ہی مزید کی بھونی ہوئی مونگپلی تیار ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے اس میں تیسری بار بھی مونگپلیاں ڈال دی ہیں اور اس کو بھی میں بھون لیتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری مونگپلیاں بھون لی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی کریسپی سا اور مزیدار سا آ رہا ہے تو بھونائی کرتے وقت یہاں پر میں نے خیال آیا کہ تھوڑی سی چھلی ہوئی مونگپلی بھی اس میں بھون لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے کچھ مونگپلیاں ٹیسٹ کرنے کے لیے چھلی ہوئی بھی ڈال دی اور اس کو تقریباً پانچ منٹ تک میں بھونتے رہی ہوں تو اس کے بعد میں نے اس کو نکال کے چیک کیا تو یقین جانے یہ چھلی ہوئی مونگپلیاں دوسری مونگپلیوں کے نسبت بہت ہی زیادہ کرسپی اور ٹیسٹی معلوم ہو رہی تھی تو آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا یہ ریسپی ٹرائی کی اور آپ کو کیسی لگی تو کمنٹ باکس میں ضرور مجھے اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل پر آپ کو ایزی اور سمپل ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی اور لو بجٹ والی ریسپیز ہوتی ہیں جو آپ ایزی لیے اپنے گھر پر ریڈی کر سکتی ہیں یہاں پر میں نے ساری مونگ پلی ریڈی کر دی ہیں میری اس سمپل اور ساتھ سی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ